اگر آپ کو میرا چانل اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور یہ بالکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے بے شک السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ بھائی آج بھی ہمارے سردیوں کی ریسپی آنے والی ہے اور جو بہت مزید کی ہے انشاءاللہ تو آج ہم لے کے آئے ہیں فش کری جو ہمارے کچن میں بننے والا ہے اس کے بھی ہم نے سب انگریڈینس رکھ لیے ہیں اور چلیں جی بینہ کسی دیر کی ہم شروع کرتے ہیں تو جی میں نے ون کے جی لے لی خگا اور راؤ مچھلی اس طرح میں نے پیسز میں اس کی جو ہے فش کری بنتی ہے اس طرح میں نے پیسز میں کروا لی اور ایک کانٹے کی ہے آج اور اس کے لیے میں نے لے لیے ہیں چار سے پانچ بڑی درمیانی گھٹھی میں نے اس کو اس طرح پیس لیا اور اور ون ٹی سپون نے نے نمک لے لیا ون ٹی سپون نے پیسز میں پاورہ لیکی ہے ٹафلٹی سپون میں نے ہ inscription پاورڈ رہ لیا اور two ٹی اسپون میں نے مہر کا دیکھن کا پیسپ restaurant لیا three ڈی اسپون میں نے پیسز دھنیا بتائیں اور ا کو اس کاen دہی لے لی اور سوکھی میتھی لینے میں نے ملٹی سپون اچھا جی پوائل ہمارا گرم ہو رہا ہے 4 ٹیبل سپون میں نے اوائل لے لیا اور اس میں یہاں پیاز ڈالیں گے اور اس کو کرائیں گے ہلکا سا فرائی اور جیے ہلکا سا جیسے سوتے ہوتی ہے اس میں نمک ڈالیں گے اور مستقل چمچ چلائیں گے بہت مزیدار فش قریب تیار ہوتی ہے دھنیا پاورڈر ڈا ایٹ کریں گے لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے اور مستقل اس کو چلاتے رہیں گے چمچ کو تاکہ خوب اچھا سا جو ہے ہمارا شوربہ گریوی بن سکے اور یہ ہلدی پاورڈر آ گیا اور دیکھیں کس قدر آئل اس کا اوپر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے کلر اتنا زبردست آ رہا ہے اور اردر کلیسن کا پیسٹ ہم نے ایٹ کر دیا بہت مزیدار گریوی انشاءاللہ یہ تیار ہونے والی ہے اور جی یہ دہی آ گیا اسے خوب اچھی طرح ہم بھون لیں گے اس کی بھنائی کے بعد اب ہم اس میں فش ایٹ کریں گے کوئی بھی دائی کا جو ہے وہ رہ گیا تھا تھوڑا سا تو وہ بھی ہم نے ایٹ کر دیا یہ دیکھیں کتنے مزیدار اس کی یقین کریں کچن میں خوشبو پھیلی بھی ہے سوکھی میتھی بھی ہم نے پانی میں جو ڈپ کر کے رکھ دی تھی تاکہ اس میں مٹھی بغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اب یہ ہم اس کو ایٹ کر دیں گے اس سے جو خوشبو آتی ہے نا آپ یقین کریں بہت مزیدار مچھلی کی جو ہے یہ جان ہے اچھا جی بہت سے لوگ اس میں میتھی دانا بھی ڈالتے ہیں تو وہ میرے فیملی میں میرے بچے وہی بات آ جاتی ہے وہ نہیں کھاتے موں میں آتی ہے تو اس لئے وہ میں ایڈ نہیں کر رہی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اور میں سپ میتھی ہی یوز کر رہی ہوں سوکھی وی اور یہ میں نے گھر میں سکھا کے رکھی دی اور جی بس اس کی اچھی سے بھنائی کر کے اب اس میں ہم فیش آٹ کر دیں گے اور دیکھیں آئل اوپر آنے لگا ہے اس کی بھنائی ہونے والی ہے ڈن اور جی یہ توتوں کی آوازیں ہیں جو ہمارے گھر میں نئے مہمان آئے ہوئے ہیں توتوں کی صورت میں تو ان کی چاہ چاہ آٹ کو اگنور کریں اور جی ہم نے فیش آٹ کر دی بہت مزیدار پانی وانی ہم اس پہ آٹ نہیں کریں گے اس کی کو ہی ہم بس جی اس کو ڈھک دیں گے ہم اور سلو فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر انشاءاللہ بیس منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں دس منٹ اس کو تقریباً ہو چکے ہیں اور ہم اس کی سائٹ پلٹ دیں گے بہت اچھی سی یہ گریوی انشاءاللہ تیار ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے خوشکا سادے چاہ والیانی اور اس کے ساتھ کھاتے ہیں ہمارے ہم بس جی اس کے سائٹ پلٹ کے ہم اس کو پھر ڈھک دیں گے پانی ہم نے نہیں ایٹ کیا جو اس کی بھنائی کے وقت ہم نے تھوڑا سا پانے ڈالا تھا یہ وہی ہے کیونکہ فش تو جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بڑے پیسز تھے تو اس نے خوب اپنا عرق ایک یقین کریں لواب ایسا بنا تھا جیسے پائے میں نہیں ہوتا بلکل ایسا ہی اس کا لواب بنا تھا شوروہ گریوی جو تھی اور یہ دیکھیں جی ہم نے کر لیا اس کو ڈش آؤٹ ہو چکے یہ اور گرمہ گرم ہم سادہ چاہ وال کے ساتھ اس کو کھائیں گے اور آپ کو اگر جی میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو اس سے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں اور اپنا لکھیں خیال اللہ حافظ